اور اکر تیس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے میسا بھارتی سے جڑی ہوئی میسا بھارتی کے سی اے کے خلاف چارشیٹ داخل کی گئی ہے پروبطن ندیشالے نے یہ چارشیٹ دائر کی ہے راجے شگروال کے خلاف چارشیٹ داخل کی گئی ہے تو میسا بھارتی کے سی اے ہیں راجے شگروال جن کے خلاف یہ چارشیٹ داخل کی گئی ہے منی لانڈرنگ کیس میں یہ چارشیٹ داخل ہوئی ہے تو مصیبتیں لگاتار بڑھی ہوئی ہیں پروتر ندیشالے نے یہ چاشیٹ دائر کی ہے راجش اکروال کے خلاف جو میسا بھارتی کے سیئے ہیں تو ان کے خلاف چاشیٹ لگا دی گئی ہے یہاں پر اور اسی قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیدھا رکھ کریں گا ہمارے سمواداتا گپال کرشن کا گپال اور کیا جانکاری سے مل پا رہی ہے چاشیٹ داخل کر دی گئی ہے ظاہر ہے کہ مشکلیں اب بڑھ رہی ہیں یہاں پر راجش اکروال کی اور ساتھ ساتھ میسا بھارتی کی بھی جی بلکل میسا بھارتی ہی نہیں بلکہ لالو پریوار کے قریب پانچ لوگوں کے خلاف جو الگ الگ ناموں سے جن کے نام پر کمپنیاں ان سب ہی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان سب ہی لوگوں کا ذکر اس آروپتر میں کیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جب اس آروپتر پر کوٹ سنگیان لے گا اس کے بعد تاریخ تیہ کرے گا کوٹ کے اس آروپتر پر کب سنوائی کی جائے لیکن کہا جائے سکتا ہے کہ پرورتر نیدے سالے دوارہ جاری اس آروپتر کے بعد لالو پریوار کے اور ان کے رشتداروں کو بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ گوپال اس تمام جانکاری کے لیے